ہیلو دوستو کیسے آپ لوگ امید کرتا ہے آپ سب خیادے سے ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں ہم دو خبریں قبر کریں گے پہلی ہے ڈاؤن 3 میں شارک خان کے کیمیو کو لے کر کے دوسری خبر ہے دوستو سنگم اگین کو لے کر کے اس کا دوستو آج ایک نیا پوشٹر ریلیز ہوا ہے جس میں ویلن ارجون کپور کو ریویل کیا گیا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں شارک خان کی ڈاؤن 3 میں انٹری کو لے کر کے یہاں دوستو میڈیا میں خبریں چل لیں کہ شارک خان دوستو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو صرف فران اکتر کو اس میں فائدہ نہیں ہوگا بلکہ رنویر سنگھ جسے ٹرول کیا جاتا ہے آج دن دوستو سورسل میڈیا پر ان کے لیے بھی یہ بہت اچھی خبر ہے کیونکہ اگر شارک خان اس فلم میں آ جاتے ہیں تو شارک خان کی جتنے بھی فین ہیں وہ رنویر سنگھ کو ٹرول نہیں کریں گے یا پھر دوستو اس فلم کا مزاق نہیں بنائیں گے تو ضرور یہ ہو گیا ہے کہ شارک خان کا کیمیو اس فلم میں ہونا چاہیے فلم کو بھی فائدہ ہوگا دوستو این جو شارک خان کے فینس ہیں جو کہ شارک خان کو کہیں نہ کہیں دوستو مس کر رہے تھے ان کی بھی دوستو جو ادھوری خواہش تھی وہ پوری ہو جائے گی ایک بار پھر سے شارک خان انہیں دون کی کیریکٹر میں نظر آ جائیں گے وہی دوستو میکرز بھی چاہتے ہیں کہ شارک خان کا اگر اس فلم میں کیمیو ہو جاتا ہے تو یہ جو نئی دون فرنچائز چالو ہو رہی ہے اس کو بہت اچھا بوشٹ مل جائے گا بہت اچھے ترکی سے یہ فلم اسٹیبلز ہو جائے گی اگر شارک خان نے اس فلم میں کیمیو کر لیتے ہیں وہی دوستو اگر اس فلم میں سٹار کاشٹ کے بات کروں تو اس میں دوستو کوپ کے رول میں اس بار ہمیں نظر آنے والے ہیں فرہان اکتار اور لیڈ رول میں تو افکورس ہمیں رنویر سنگھ نظر آئیں گے جو کہ ایک ڈان کا کیریکٹر نبھائیں گے اور رنویر سنگھ دوستو ایک بہترین ایکٹر ہے جو کسی بھی کیریکٹر کو اچھی طرح نبھا سکتے ہیں اور دوستو شارک خان نے اگر اس فلم کو چھوڑا تو کچھ سوچ کے ہی چھوڑا ہوگا کیونکہ فرانکتا چاہتے تھے کہ اس فرنچائز کو ایک نئے طریقے سے سٹارٹ کیا جائے ڈان 3 ایک بار شارک خان کر لے اس کے بعد وہ ویسے بھی ایک نئے ڈان کو انٹریوز کرنا چاہتے تھے اسی لئے دوستو شارک خان نے ڈان کی کیریکٹر کو چھوڑنے میں بلائی سمجھی اور آگے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے کی اپ ڈیٹ آتی ہیں کہ یہ ایک صرف رومر ہے یا اصل میں شارک خان اس فلم میں کیمیو کرنے والے ہیں جیسا بھی ہوگا دوستو آپ کو اپ ڈیٹ مل جائے گی اور اب دوستو ہم بڑھیں گے اپنی دوسری خبر کی طرح وہ ہے دوستو سنگم اگین کو لے کر کے اور اس فلم میں دوستو بہت بڑے سٹار کاشٹ ہے آجے دیکھ بن، اکشے کمار، رانویر سنگھ، دپکا پادو کون، کارینا کپور خان یہ سب دوستو اس فلم میں ہمیں نظر آئیں گے اور ان سب کے اگینسٹ کون نظر آئے گا ہمیں؟ ارجون کپور مین ویلن کے رول میں دوستو ہمیں اس میں نظر آنے والے ہیں ارجون کپور جن کا پوشٹر آیا ہے اور اس کا پوشٹر ڈیک کر کے مجھے لگ رہا ہے کہ یس ارجون کپور بہت اچھی طریقے سے اپنے کیریکٹر کو پوٹری کر سکتے ہیں اس فلم میں کیونکہ دوستو ارجون کپور کو ابھی بہت زیادہ ٹرول کیا جاتا ہے ریسینٹل ان کی جتنی بھی فلم آئی لیکن دوستو آپ کو یاد کرنا ہوئے ان کی شک زیادہ فلم تھی اور گنڈے فلم میں انہوں نے بہت اچھا کام کیا تھا اور ان کو پبلک نے پسند بھی کیا تھا وہ کہتا ہے نا دوستو ایک بار آپ کا خراب ٹائم چل جاتا ہے تو آپ کو اپنی ایمیج سدھانے کے لیے دوستو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے اور ارجون کپور وہی کرنے جا رہے ہیں اب وہ ویلن کے کیریکٹر میں آئے ہیں اور ہو سکتا ہے دوستو اس وار وہ جو کریں گے ان کا کام پبلک کو پسند آئے مجھے دوستو پوشٹر کافی اچھا لگ رہا ہے بے بجا دوستو کسی بھی ایکٹر کو ٹرول کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ارجون کپور اچھے لگ رہے ہیں اور دوستو دیکھنے والی بات ہوگی کس طریقے کا کام ان کا نیو فلم میں رہے گا کچھ لوگ ہیں بی بی ایسے جو ان کی اس پوشٹر کو دیکھ کر ہی ان کو ٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور میں دوستو اس کے بلکل سخت خلاف ہوں جب تک ہم ارجون کپور کا ٹیزر میں یا ٹریلر میں کوئی کام نہیں دیکھ لیتے ہیں کیسے ان کو خراب بول سکتے ہیں افکوس وہ ویلن کے رول میں پہلی بار آ رہے ہیں اور کچھ الگی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو انہوں نے موقع دینا چاہیے اور یہ فلم بھی دوستو بہت بڑی ہے اور جو ڈیریکٹر ہیں روز شیٹی وہ اپنے ہر ایک ایک ایکٹر سے بہت اچھی طرح کام نکلوانا جانتے ہیں تو ابھی دیکھنے والی بات ہوگی دوستو ارجون کپور سے وہ کس طریقے کا کام کرواتے ہیں فلم بہت بڑی ہونے والی ہے سٹار کا بہت زمالدست ہے یہ فلم جب بھی آئے گی تھیٹر کو فال کر رکھ دے گی اور آپ دوستو اپنی کومیٹ وکس میں رائے لکھنا مد بھولنا کہ سنگا آگین کے لیے آپ کتنے ایکسائٹیڈ ہو اور جو شارک خان کا کیمیو ڈاؤن 3 میں ہونے جا رہا ہے اس کو لے کر کہ آپ کیا کہنا جاؤں گے وہ بھی اپنی رائے کومیٹ وکس میں چھوڑ کر جانا ہے اور اگر دوستو چینل پر پہلی بار آئے تو ویڈیو کرا ایک اور چینل کو سبسکر کرونا مد جانا اور ملتے ہیں جلدی کسی نیچ ویڈیو میں تب تک لیے تھینکیو ٹکر اینڈ بائی